ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا دس باپ بائیس سے تیس ایات مقدسہ اور یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جھاڑے کا موسم تھا اور یسو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں ڈہل رہا تھا تب یہودیوں نے اسے آگیرا اور اس سے کہا کہ تُو کب تک ہمارے دل کو ڈاما ڈول رکھے گا اگر تُو المسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا ہے مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ تم میری بیڑوں میں سے نہیں ہو میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی خلاق نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا میں اور باپ ایک ہیں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر ہو مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام فادر صابر لیاقت ہے اسلام آباد راول پنڈی ڈائیسس مریہ خیل پیرش آج خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداونی اس مسیح کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا جب اماندار پہلی مرتبہ انتاکیہ میں مسیح کہلائے اس کو وہ بھیڑے مل گئیں جن کا ذکر اس نے مقدس یوہنہ دس باب اس کی سولویں آیت میں کیا تھا کہ میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی آج جب غیر قومیں مسیح خداوند پر امان لاکر اس کے نام پر ببتسمہ پاتی ہیں اور رہلکس انام میں حاصل کرتی ہیں تو یہودیوں کو ان کے سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ تُو کب تک ہمارے دنوں کو ڈاوہ ڈول رکھے گا اگر تُو المسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے مسیح خداوند نہیں بلکہ آج وہ رسول اور مسیح خداوند کے سورما اس بات کا جواب اپنی منادی اور اپنی جانفشانی سے دیتے ہیں کہ ہاں وہ المسیح ہے ہم سبوں کو بھی ایسے ہی ایمان دیا گیا ہے ہم سبوں کے پاس بھی ایسے ہی مشنریز آئے خدا کے رسول آئے خدا کے لوگ آئے انہوں نے آ کر ہمیں خدا کا کلام دیا ہے اور ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے ایسے ہی ہم نے بھی اس کا کلام اس کے لوگوں تک لے کر جانا ہے اس کا کلام اس کے لوگوں کو پہنچانا ہے تاکہ جو لوگ ابھی تک مسیح خداوند کے نام سے واقف نہیں وہ بھی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اس کے بھیڑ خانہ میں آئیں پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی جرواحہ ہوگا آمین